سوال یہ لکھا ہے کہ حصول برکت کی نیت سے بزرگان دین کی تصاویر گھر میں لگانا کیسا ہے جواباً گزاری یہ ہے کہ یہ تصویر کا مسئلہ جو ہے چونکہ علماء کرام کے درمیان فقہائے احناف کے درمیان اس زمانے کے جو ہیں اس دور کے اختلافی مسئلہ ہے اور دونوں طرف اکابر علماء جو ہیں وہ گئے ہیں تو اس لیے ہم جو لوگ اجازت دیتے ہیں اس کی تو وہ اجازت شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ تصویر جو ہے بغیر کسی وجہ کہنا ہو کوئی خاص اس کی وجہ ہونے چاہیے کوئی شہری وجہ تو اور اس کے اندر کوئی فعاشی اور کوئی خلاف شرائط جو ہے وہ وہ نہ کی جائے تو جہاں تک یہ ہے کہ یہ بزرگان دین کی تصویریں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کو آلبم میں رکھ سکتے ہیں جو لوگ فتوہ دیتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے میں ان کے روح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو آلبم کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں اور آلبم جب آپ نے دیکھنا ہو تو آلبم کھولا اور دیکھ لیا اور اگر آپ کیا نہ میں گھر کے اندر آویزاں کریں گے تو اس طرح آستہ 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 معاملہ جو ہے جس مسئلت کی حد تک ہم نے اجازت دی تھی اس مسئلت سے معاملہ اور گزر جائے گا اور پوجہ پارٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ اور معمون فرمائے یہ تو ان کے طریقے پر ہے کہ جو اس کی اجازت دیتے ہیں اور جو تصویر کے اجازت بالکل بھی نہیں دیتے تو ان کے نجدی تصویر مطلقاً حرام ہے اور ان علماء کے مطابق یہ ہے کہ تصویر جو ہے آپ کو رکھ رہی ہیں نہیں چاہیے نہ آلبم میں نہ آلبم سے باہر اللہ تعالی اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی اور جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک سوال